اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے مقام اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور دعوت دیں گے اپنے شیعہ دوستوں کو کہ وہ گریز کریں بچیں ان باتوں سے جو ان کے ہاں اممہ آئیشہ کے بارے میں کہیں جاتی ہیں اس کی اضافی ہے اممہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئیشہ کے بارے میں مجھے عذیت نہ دو صحیح بخاری کی حدیث ہے 3775 تو اب میں اپنے شیعہ دوستوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو اممہ آئیشہ کے بارے میں سخت بات سے متعلق ڈرارہے ہیں منع کر رہے ہیں اس سے انہیں عذیت ہو رہی ہے تو جو بھائی ہمارے یہ کہتے ہیں کہ اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق تھیں جہنمی تھیں اس طرح کی باتیں اہل تشیق کی طرف سے اٹھائے جاتی ہے اور مختلف فرقوں میں یہ بات ان کیا مشہور ہے اور وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پھر کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوضی کوثر پر جب سامنا ہوگا تو کیا وہ سامنا کر پائیں گے ان کا کہ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو بھی ان کے بارے میں سخت بات کہنے سے منع کر دیا اور یہ تو بہتی خطرناک بات ہے منافق کہنا انہیں جہنمی کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے اوپر انگلیوں اٹھانا یہ تو وہی کام ہوا جو ناص بھی کرتے ہیں جو نصب کرتے ہیں مویع بن سفیان کا مولا علی کی خلاف اور جبکہ مولا علی نے کبھی کسی ناص بھی کو گالی نہیں دی نہ کہا کہ گالی دو نہ یہ اپنے سامنے کسی کو گالی دینے دی تو پھر کیا ہم اپنے مولا سے پہر آگے نکال سکتے ہیں ہمیں اس سے بچنا چاہیے ہمیں ناصبیت اختیار نہیں کرنے چاہیے ہمارا تو مین کام ہے ناصبیت کو رد کرنا ناصبیت کو رد کرتے کرتے ہم نے اپنے اندر وہ باتیں بٹھا لیں جن باتوں کو ہم ناصبیت کو رد کرتے کرتے چلے آئے آل عمیہ نے مولا علی علیہ السلام پر سب کروایا صحیح مسلم میں لانت کے الفاظ ہیں اور قرآن میں تسبہ ہو کہ سب نے میننگ گالی ہی کیے ہر فرقے کے عالم نے جب امیر شام کی باری آتی ہے تو اس کا کہتے ہیں یہ تنخیص ہے تنخیص کرنا جائز ہے مولا علی کی خلاف اور صحیح مسلم کے لفظ تو لانت کے بھی موجود ہیں تو لانت کرنی جائز ہو گئی یہ کام تو ناصبی کیا کرتے تھے تو ناصبیوں کا روش اختیار نہیں کرنی ہے ہمیں ہمیں مولا علی علیہ السلام کی سنت پر چلنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت ہو رہی ہے ان کے بارے میں اگر کوئی سخت بات کہتا ہے تو پھر ہمیں اس بات سے بچنا چاہیے اور پچھلی باتوں پر توبہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے اوپر اس طرح کی انگلیاں نہ اٹھائیں بچیں سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو